اسے پہلے بولا یہ خام کے واسطے اللہ تعالی نے مجھے بھی جایا ہے یہ ظالمہ کتنے بھی ظلم کرلے میں بھی چھٹنے والا نہیں ہوں آج سازی سے کھنے ہوئے مجھے جیل کو بھی جا دے گی مجھے جیل کو بھی جا دے گی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہی مروم شخصیت آزیر کا بھائی ہو موت سے نہ جڑتا ہو موت سے کبھی ریڈر آنے گا بھائی نہ ریڈر آ میرے والیت 94 میں الیکشن لے لے سیاست ہمارے خون میں ہے کام کے خدمت کے ہمارے خون میں میں ایک ہی بات بتا رہا ہوں ہائی کٹ سے جب آڈل آ کے لگے گیا جب وہاں پہ ہوم مینیسٹر صاحب تھے میمود علی ہوم مینیسٹر انہوں نے گورنمنٹ کے ادمیوں کو بھی جایا تم کوڑنے کے لیے وہاں پہ ادمی آ کے انکوری کرا اس کے بعد دوسرے دن نہیں آیا کیوں بھائی یہ مینورٹی ہے بلکہ تم اپنی ویچت سواد چلا رہی اور آج آپ ساتھ لے کے کسی کو پھر رہی خاتلوں جو جیل سے آئے آپ آج کے ساتھ نہیں پھر رہی تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے آپ یہ چاہ رہی کہ مر گیا تو یہ کانڈا ختم ہو گیا آپ بولنے والا نہیں ہے آپ کو یہ چاہیے تھا مگر اللہ تعالی نے مجھے وہاں سے یہاں بھی جایا مجھے باہر سے یہاں بھی جایا اور انسان کے خواہ دالا کے بول سکوں اور وہی شخصہ ہی توہذر کا وہیوں کبھی موت سے نہ ڈرتوں اور بولنے پہ ڈرتوں عوام یہ جتنے بڑھے ہوئی ہے ان کے گھروں پہ بہت ظلوم کیے گئے مجھے پتا ہے کئی لوگوں کے گھر پہ بہت ظلوم کرے یہ لوگ بہت ظلوم اگر کوئی میڈیا کے اندر عورت ایک بیان دے دے تو رات کے پھر بارہ وجہ اپنے ادمیوں کو بھی جاتے ہیں بھی جا کے بولتے ہیں کہ تم یہاں پہ نہیں کرنا ایسے کئی گلیاں بتا تو میں پیچھے جب پانی اپنے پانی گھڑے میں بھر کے اوپڑ چڑھا رہی ہے اور تے مہی دیکھا سا ہوں ایسے کئی گلیاں اور یہ بات کرتے ہیں کہ گھر گھر پانی چلے گیا کہاں گیاں بھائی میں بتا تو وہاں کونسی گلی میں پانی نہیں ہے کہاں پہ اور تم دولپ میٹ کی بات کر گئے تمہاں کو مجبور کرنے والا میرا بھائی تا بھوڑ دالنے کے لیے نہیں تا آپ کو دیئے یہ مجبور کرنے یہ لوگ ساڑھے تین سال چار سال کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ شخص سعید بحاظر کے دل میں ہدایت ڈال کے بھی جایا جب آج کی خدمات کی جب جب وہ بتاتا گیا کہ یہ وڈ ڈالنا ہے جب جب ویڈیو بناتا گیا آج سے گئے بھی وڈ ہوا نہیں ہے اور اسے کئی جگہ آئے جہاں وڈ نہیں ہے موتا ہوئی تو جنازہ نہیں جا سکتا آئی سے گلی آئیں میں بتاتا ہوں ڈالر پرنڈ کی بات کرنے والوں مجھ سے بڑو آکے تمہاں کو غریب کی فکر ہوتی تو تم جا کے اُس گھا کے بچے سے ملتے جس کو کوتا کٹا اُس گھا کے بچے سے ملتے جس کے گھر میں بہتا ہو گئی طلاق میں جو بچہ مرہ اس کے گھر میں کیا کرے تم لوگ بتاؤ آجا کے جھوٹے وادے جھوٹے کہانیاں سنا کے ببلک کو بتا رہے میرا کام ہے کوئی بھی آؤ میرا کام حق کا ہے بتاتے رہوں گا کوئی بھی جیت نہ دیو اور طاقتوں کو بجبور کر دوں گا کام کرنے پر کہلار صاحب کے یہ وادے ہیں کہ ہر جگہ 28 وادوں میں پانی کے ورڈ فیڈر دالیں گے مسلمان عوام کے لیے یہ کہلار صاحب کا وادہ ہے مجھ سے کیا گیا اور آپ کو معلوم ہے وادے کرتے ہیں کہلار صاحب کو کوئی کبھی نہیں ہے وہ جیتو یا نہ جیتو اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیا تو بہت بڑھ دالتے ہیں اور دیکھو امید ہے کہ میں باہت ہے کہلار صاحب کو جیتائی ہے یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ہر چیز کے لیے مختصر مختصر بلکہ سہارا بنے گے یہ عوام کو بانوں کو ہر چیز کو بجبور کر دیں گے آپ پر آنے پر کسی کو یہ فکر ہے ہوت دالنے سے پہلے کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس گھر میں موتا ہوئی تھی وہ کیسے لے کے گئے ایک گھر بھائے باتا تو پورا کیچڑ برا ہوا تھا وہ اپنے جیب کے پیسوں سے مٹھی دال کے موتا لے کے گئے ایسے گھر ہے جلپلی کے اندر کیا آپ لو گئے وہاں پہ آج باتیں کرنے آ جا رہی جہاں مولے وہاں کالی چھوٹے ہوا تھے آپ کے ساتھ کس کو پھیلے کے بھی وہاں کیا بتایا وہاں کو کیا تمہیں در کے اوڑ دالنا ہو اپنا ہق ہے اوٹ اور آپ ماں بہینوں کو بول رہو اوٹ کوئی بھی کچھ بھی پیسے دیو برو پل لیو اور اوٹ چوہیسو کیلر صاحب کو ڈالو اندر کوئی چیز نہیں دکھتی ایک ایم بات بھالو یہ لوگ ڈڑا کے بھی جائیں گے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہواڑ دالے تو سمجھے ایم بات بھالو کہ اندر کوئی چیز نہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا آپ کا حق ہے آپ ڈالنا ہواڑ اور چھتانا ایک ہی مقصد ہے اپنا ڈالنپ بیٹ ڈالنپ بیٹ بھوپل لائیں گے خاتی لوگوں کو پھڑ سے جیل کو بھی جائیں گے آپ لوگوں کی دعا رہی تو بہت 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 خانونی کرو مجھے کیلہ کرو اب کیلہ صاحبی میں بوادہ کرے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بڑھتے دم تک اپنی ساز گئے تک لڑتے رہوں گا ہواہم کے واسطے ہمیں کوئی چیز نہیں جائیے میرا بھائی جب تم سے یہ کہا تھا کہ جب سمجھ میں نہیں آیا کہ میری دشمنی تم لوگوں سے نہیں ہے بھائی میری دشمنی تم لوگوں سے نہیں ہے بھائی تم اگر کرسی کو چھوڑ دیں گے تو کوئی اور بڑھے گا اس کو بولوں گا وہ مشہور ہو کے کام کرائے گا تمہارے پیٹھ میں مونٹی ڈال کر جھک کر ملوں گا کہا تھا میرا بھائی آج بھی موجود ہے سوچل میڈیا کے اندر آپ لوگ کے بیچ میں والی مسکتی صاحب بھی آ چکے ہیں اور یہ آسو رہا ہے نہیں جاگا کہیے میرے بھائی بھائی لوگ میکنی جسے ایک ہی گزاری سے مری ہر چیز سے جب جو اس لوگ کہیں پہ نہیں آسکتے آپ کو خود کو معلوم ہے میرے ماں بھائی نے جتنے جل پلی کے صبح کو بتائیے چہا کریں گے اگر میرے جلسہ بھرم بننے سے پہلے بول دیا ایک شیخ سعید بہوجیر مرا تو سوگ پہدا ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی ادارت میرے اندر دالا اور میں آپ کے بیچ میں آیا ایک ہی مقصد مرا میری بھی کوئی جاتی لڑائی نہیں ہے ان لوگوں چھے کارون کے اوپا گروس آئے کارونی لڑائی لڑکے بتاؤں گا ان لوگ کو ان لوگ کیا سمجھے غریبہ شخصیت باؤجر اس کو مار دو کوئی نہیں آئے گا آج ہاتھیں چھوٹ کے پھر رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے انہیں کوئی نہیں بولتا کہ تم نے اس کا خطل کیا ہے کوئی اس میں اتنا دم نہیں کہ ختم کیا میں بولتا ہوں سالے سادی جو چھوٹا ہے انہیں یہ چاروں نے مل کر میرے بھائی کا خطل کروایا کس لیے یہ جل پلی کی آواز اٹھا رہا تھا اسی لیے کیا یہ تمہارے پیٹ میں مونڈی ڈال کر نہیں ملتا ہوں بولا اسی لیے کیا تمہارے پاس جھکتا نہیں بولا اسی لیے کئی بار تم نے نہیں کہا کہ ہم خوید لیں گے تجھے آپ پیسے دیں گے تجھے زمین دیں گے تجھے کیا تم نے نہیں کہا اس نے کہا میں بھائی تو میں بھی بولا